الحمدللہ الحمدللہ اللذی بکفا و سلام اعلا عباده اللذی نصفا و علی و صحبه صحب البفا اما باتو فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رحیم و لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء اند ربهم اند ربهم يرزقون رحیم فرحین بما آتا هم اللہ من فضل رحیم 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 لم يلحقوا بهم من خلفهم اللہ خوف عليهم ولا هم يحزنون اللہ یستبشرون بنعمة من اللہ وفضل وان اللہ وان اللہ لا يُديع اجر المؤمنين آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہم نبی کریم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو العقدتا من لسانی یفقه قولی بلغ العلا بکمالی کشف الدجا بجمالی حسنت جمیع خصالی صلو علیہ وآلہ ان اللہ بملائکتہ یا ایوہا وَالَّذِينَ آمَنُوا سَلْمُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُ تَسْلِيمَ کوئی زبان خاموش نہ رہے ملکے پڑھنا وَالَذِينَ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے خلا کے عالم تمام بیماروں کو شفائِ کلی عطا فرمائے بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرمائے اللہ ہم سب کو سراتِ مستقیم پر استقامت عطا فرمائے محترم سامعین و حاضرین آج کا جمعہ المبارک غزوہ احد کے انوان سے انتخاب کیا ہے مناسبت یہی ہے ایک روایت کے اندر شبال المکرم کی ساتھ تاریخ ہو چکی تھی ایک روایت کے اندر گیارہ تاریخ ہو چکی تھی اور مطار بر اور متعائشن روایت کے مطابق پندرہ شعبال کو غزوہ احد کا واقعہ اور مارکہ پیش آیا بدر کے میدان کے بعد تین ہجری میں یہ واقعہ پیش ہوا ہے غزوہ احد کو احد اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ احد میدان کے اندر پیش آیا اور احد کو احد پہاڑ اس لیے کہا جاتا ہے یہ احد سے بنا ہے اور احد کا محنہ ہوتا ہے منفرد کیونکہ یہ پہاڑ منفرد تھا انوکھا نظر آتا تھا نرالہ نظر آتا تھا تو اس لیے احد کو احد کہا جاتا ہے احد پہاڑ کا دوسرا نام زو عینین دو آنکھوں والا بھی اس کو کہا جاتا ہے جب موسیٰ علیہ السلام اور حضرت حارون علیہ السلام کعبت اللہ کے حج کے لیے جا رہے تھے اسی پہاڑ پر حضرت حارون علیہ السلام کی طبیعت ببارکہ ناس ساز ہوتی ہے اور احد پہاڑ پر ہی آپ کا انتقال ہوتا ہے حضرت موسیٰ قلیم اللہ علیہ السلام نے تجہید و تکفین کا احتمام کر کے احد پہاڑ کے اندر ہی دفن کر دیا اور یہ وہ احد پہاڑ ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جبلن احدن من جبال الجنہ فرمایا بڑے بڑے پہاڑ ہیں اس پہاڑ کو عام نہ سمجھنا یہ ان پہاڑوں میں سے ہے کہ اللہ رب العالمین جو جنت کے اندر پہاڑ ہیں اللہ نے ان پہاڑوں سے اس پہاڑ کو بنا دیا ہے اور یہ وہ عظمت والا پہاڑ ہے حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا فرمایا یہ جبل احد وہ پہاڑ ہے کہ یہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس پہاڑ کے ساتھ محبت کرتے ہیں پہاڑ ہو کر غیر سی روچی دو کر عقل سے خالی ہو کر حضرت نے فرمایا کہ وہ ہمارے ساتھ محبت کرتا ہے اور پیار کرتا ہے غزوہ احد کیوں پیش آیا غزوہ بدر کے اندر مسلمانوں اور کافروں کا ٹکرا ہوا اللہ نے مسلمان صحابہ کو فتح دا فرمائی مشرقین مکہ کو بڑا در تھا بلخصوص ابو سفیان اکرمہ بن عبیجال حارس بن حشام اور صفوان بن عمیہ انہوں نے ایک تحاریخ چلائی غزوہ احد کی کیونکہ ان کے قریبی رشتہ دار کسی کا بھائی کسی کا والد غزوہ بدر کے اندر قتل کر دیا گیا تھا لیکن اللہ کا فضل دیکھے اتنے عود میدان کی تحاریخ یہی چلانے والے ہیں لیکن اللہ نے کرم یہ کیا فضل یہ کیا کہ ان چاروں کو مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا عطا فرما دیا حضور کے چاروں غلام مان گئے تحاریخ چلانے والے یہی ہیں لیکن اللہ نے اسلام کی دولت عطا فرما دی اللہ تعالیٰ اشار فرماتا ہے انہوں نے مال کٹھا کیا عورتوں سے بیٹیوں سے کہا کہ مال کٹھا کرو اللہ فرماتا ہے انہوں نے مال کٹھا کرو بشک وہ لوگ اور مال خرج کیا کہ جو لوگ کافر ہوئے اور مال خرج کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روک دیں فَسَ يُنفِقُونَهَا سُمَّتَ كُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً اللہ فرماتا ہے پھر انہیں اس پر حسرت ہوتی ہے سُمَّ يُغْلَبُونَ پھر وہ مغلوب ہو جائیں گے ان پر کوئی اور جماعت غالب آ جائے گی سُمَّ اللَّذِينَ كَفَرُوا الٰى جَهَنَّمَ يُحْزَرُونَ پھر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ حشر کی طرف ہاں کے جائیں گے اٹھائے جائیں گے ادھر مشرقین مکہ تیاری میں ہیں ادھر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو میرے آقا کے چچا ہے بدر کے میدان میں حضور کے موجزات کو دے کر باطنی طور پر آپ ایمان لے آ چکے تھے لیکن ظاہر نہیں کیا تھا مکہ میں رہش بزیر ہے حضور رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خط لکا یا رسول اللہ اب یہ خط لکھ رہا ہے انس کو پڑھ لیں مشرقین مکہ تین ہزار کا لشکر لے کر آپ کے پاس آ رہے ہیں اپنی تیاری کر دیں نبی کریم علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خط آپ کے پاس آیا صحابہ کو بولایا اور خط پڑھایا اور پڑھا تو حضور علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا اور فرمایا کہ مجدین خواب آئے ہیں اور فرمایا میں ان قریب تم کو بترتیب وہ بیان کرتا ہوں فرمایا ایک خواب یہ آیا ہے کہ اللہ نے میری زرہ جو میری زرہ ہے وہ ٹوٹ گئی ہے یعنی میری زرہ ٹوٹ گئی ہے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ تعبیر کیا ہے تو حضور علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تعبیر اس خواب کی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جو میری تلوار ہے ان میں سے ایک جو سالار ہوگا وہ شہید ہو جائے گا حضور کی تلوار کیسی تھی حضرت شیخ عبدالعق مطل سے دیلی فرماتے ہیں حضور کی تلوار کا نامتہ ذلفکار اور یہ وہ تلوار حضور نے ایک کافر سے اعلی غنیمت کی وجہ سے لی لی تھی یہی تلوار حضور نے حضرت مولا علی المرتضاء کو دی تھی اور اسی تلوار کے ساتھ مولا علی بہادری کے جوہر دکھاتے تھے اور ایک دن چلوار چلا رہے ہیں تو حاطف غیبی سے آواز آتی ہے لا فتح الا علی لا صیفہ الا ذلفکار فرمایا کہ ذلفکار تلوار کے علاوہ کوئی تلوار ہی نہیں ہے اور جوانوں میں سے علی جیسا کوئی جوان بھی نہیں ہے اس پر کسی شاعر نے شیر بھی لکھا ہے شاہِ مردان شیرِ یزدان قوتِ پروردگار لا فتح الا علی صیفہ ذلفکار کہ جوان علی المرتضاء ہیں اور ذلفکار تلوار جیسی کوئی تلوار نہیں ہے کیونکہ اس کو میرے آنکہ کے ہاتھ میں لگے ہے جس چیز کی نسبت میرے آنکہ سے ساتھ ہو جائے وہ کتنی چیز آلہ بن جاتی ہے فرمایا دودھرہ خواب یہ آیا ہے کہ جو میری کمان ہے وہ ٹیڑی ہو گئی ہے تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس کی تعبیر کیا ہے فرمایا تعبیر یہ ہے کہ میرا کوئی قریبی آدمی میدانِ عہد کے اندر شہید ہوگا صحابہ فرماتے ہیں حضور کا یہ خواب سچا ہوا کہ حضرتِ امیرِ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہدت ہوئی اور تیسرا فرمایا مجھے خواب یہ آیا ہے کہ میں ایک مضبوط زرہ کے اندر ہوں اور اس کے تعبیر پوچھی تو فرمایا گویا کہ اللہ ہمیں حکم فرما رہا ہے میرا فیصلہ یہ ہے رائے یہ ہے کہ مدینہ منورہ کے اندر ٹھہر کر ہی غزوہ کیا جائے اور مدینہ کے اندر ہی رکا جائے اور اپنا دفاع کیا جائے خود صحابہ جو جشیلِ صحابہ تھے اور کہ یا رسول اللہ نہیں ایسا نہیں کافر کیا کہیں گے ہم نے میدانِ بدر کے اندر ان کو ان کو دڑا دیا ہے بھگا دیا ہے وہ کیا کہیں گے کہ صحابہ کے اندر اتنی جررت اور دلیری نہیں ہے یا رسول اللہ نہیں ہم باہر نکل کر کافروں کا سامنا کریں گے مقابلہ کریں گے اور عبداللہ بن عبی جو کافروں کا سردار تھا اس نے بھی کہا کہ مکہ میں مدینہ کے اندر رہنا چاہئے لیکن نبی کریم علیہ السلام ایک ہزار کا لشکر لے کر سات سو صحابہ اور تین سو بظاہر کلمہ پڑھتے ہیں نمازیں حج زکاة ادا کرتے ہیں لیکن منافقت کا لباس پینا ہوا ہے ایک ہزار کا لشکر میرے آقا لے کر باہر نکلتے ہیں حضور نے اپنے سر پہ امامہ صریف سجایا زرہ پہنی اور ہتھیاروں سے لیس ہوئے اور حضور جب مدینہ منورہ میں تیار ہونے لے گئے تو صحابہ ارد کرنے کے یا رسول اللہ جو آپ نے فرمایا ہے کہ مدینہ ہے میں رہنا ہے ہم نے جذبات میں آ کر یہ بات کہہ دی اب مدینہ ہی میں رہیں گے باہر خود کے میدان میں نہیں جاتے تو نبی کریم علیہ السلام نے اشاد پرمایا صحابہ جب نبی کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے جب تب خدا کا حکم نہیں آتا وہ اپنی رائے کو بدلتا نہیں اب ہم نے پیچھے نہیں اٹنا اپنے میدانیں بہت کے اندر جانا ہی جانا ہے سامین دی قدر عباب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ایک ہزار صحابہ نو لے کے مدینہ منورہ جو باہر نکلے نے میرے آقا نے بکھیا ایک عورت جدے کل چھ سال دا بچا ہے میرے لجبال کریم دی بار کا دن ورا کے حد کر دیئے سونیا من مونیا اے میرا چھ سال دا بچا ہے اے دا والد میدانے بزندر دے شہید ہو گیا سونیا میرا کوئی بھائی نہیں خامد نہیں بیٹا کوئی نہیں اچھ سال دا بچا ملے کر آئی سونیا انہوں کو بول فرما لو میرے لجبال کریم نے فرمایا مائی اے خنجر بھی نہیں چلا سکتا اے تیر بھی نہیں چلا سکتا اے تیر نہیں بھی اٹھا بھی نہیں سکتا انہیں میدانے جہاد نہ جا کے کی کرنا ہے تو میرے آگا دی بار کا دن ورہت بن کے ادھ کر دیئے سونیاں اگر تیر نہیں چلا سکتا اگر خنجر نہیں چلا سکتا اگر تلوارا نہیں چلا سکتا یہ آپ جسم نے کھڑا ہو جائے گا اپنے بدن تیر دیکھا سکتا میرے لجبال کریم نے قبول فرمایا ایک اور چھوٹے جے بچے نے اپنے قدم اٹھا اٹھا کے میرے آقا نوے گرہنے اور فرمایا بچے یا تم کونے انہ کر دیئے سونیاں میرا نارا فیوے فرمایا کدھا بیٹا ہے انہ کر دیئے خدا ہے دویٹا فرمایا تم کدھر جا رہے ہیں انہ کر دیئے سونیاں میرے بھی ہوتے میدان دھر جانا ہے میرے لجبال کریم علیہ السلام نے فرمایا تو بھی حال چھوٹا ہے نہیں جا سکتا تے انہ کر دا ہے سونیاں میں جا سکتا وہاں صحابہ کل پچھلو صحابہ کے دنے سونیاں اے عمر دا چھوٹا ہے ایسے ہی اپنیاں اکھاں تے نال بکے آئے بڑا تیر انداز ہے بڑا مقابلہ کرنا والا تے میرے لجبال لبی نے رافے بن خدیج نو بھی قبول فرما لیا اے منظر جند بن سمرہ نے دیکھیا چھ سال تھی عمرے کہنے نے سونیاں اگر رافے نو قبول کر لیا جے تے میں نو بھی قبول فرما لو وہ تی تے میری عمر برابر میں تھوڑا جیاں چھوٹا وہاں لجبال کریم نے فرمایا تے الوار تو بھی نہیں چلا سکتا تیر تو بھی نہیں چلا سکتا ہاتھ جوڑ کے عد کر دائے سونیاں میں نو واپس نہیں چھڑنا میری رافے نال قشتی کرا لو اگر قشتی تے میں ہاں بھی آ گیا تے میں نو لے جانا ہے میرے لجبال لبی تیاریاں اوہدیاں پہ کر دینے حضرت رافے تے جند دی قشتی ہو جانے یہ قشتیں کر دیاں کر دیاں حضرت جند و رافے تے سینے تے بیٹھ جانے نے تیار کر دینے سونیاں آہ پہ کھلو تک لانا میں کتنا بہادر ہاں آب دو بڑے تے سینے تے بیٹھ گیا ہاں میرے دوستوں تے بھائیو اے صحابہ تا جزوہ تین سو صحابہ نگلے لیں تین سو صحابہ تین سا ہی کھلار سا بھی جا رہے نے لیکن عبداللہ بن ابی سلول واپس آ جاندہ ہے کہنے دائے بھائی میری گل نو تسلیم نہیں کیتا گیا ہے میری گل نو نہیں منیا گیا ہے اس وقت میں واپس جا رہے ہاں اپنے تین سو افراد نو لے کے واپس آ جاندہ ہے میرے لجبال لبی علیہ السلام ست سو دلشکر لے کے نکلے نے میرے لجبال کریم علیہ السلام بے غلامو یہ ست سو دلشکر ہے ایک قبیلہ بن حارسہ ایک قبیلہ بن سلمہ ہے اے دونوں قبیلے ایک طرف جانے رہے تے صحابہ پچھے چل پہنے رہے اللہ رب العالمین ان دونوں قبیلیں دے ادا پڑی بسند آئے رب ذو الجلال نے سکون نادل فرمایا تے قرآن دیا ایتا نادل فرمایا فرمایا وَإِذْ غَدَعُوْتَ مِنْ اَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَائِدَ لِلْكِ تَعْلِمِ وَاللَّهُ مُسَمِعُ عَلِيمُ اِذْ حَمَّتْ تَعِفَتَانِ مِنْكُمْ اَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعْلَى اللَّهِ فَلْجَ تَوَكَّلِ مُؤْمِنُونَ فرمایا وَإِذْ غَدَعُوْتَ مَابُوبَا وَصُبَتَ وَلَى يَادْ كَرُوْنَا اس وِلے آپ اپنی احل جو اپنے گھار والیاں جو باہر نکلے لڑنا وست ہے آپ نکلے میں عقید دیگل کرنا چاہنا ماں آج جیڑا امم آئیشہ نو بھوک دائے امم آئیشہ دے خلاب بلدائے نا اللہ پیان فرما دائے وَإِذْ غَدَعُوْتَ مِنْ آلِقَا مَابُوبَا تُسِ اپنی احل والے گھر جو نکلے ہونا مفسرین مہتی سینے لکھے آئے میرے آقا اممہ ایشہ دے حجرے تو باہر آئے وہ جنہوں قرآن میرے آقا تھی آل کہہ رہے آئے تیری میریاں زبانہ اس ہستی دیوارے کیوں کھلیا نہیں آنے رب نے سنو اکیداتا فرمایا رب نے اکیداتا فرمایا قرآن نے اکیداتا فرمایا خبردار نبی دی ازواج دے خلاف نہیں بولنا قرآن دے خلاف ہو جاوے گا میرے آقا باہر نکلے نیناؤ ایک لشک رج بنو سلمہ تے بنو حرصہ اللہ رب العالمین نے انہ دی تاہید فرمایا فرمایا واللہ اللہ انہ دا ولی دے مددگار وعلاللہ فلیتوکل المومن او صحابہ اے او لشکر مومنین او نے جنہ اللہ تے بروسہ کرو دینے جنبی ملرات دا ولہ ہویا غزوہ اوڈیاں تیاریاں ہو رہیانے میرے لجبال قبیل کریم نے فرمایا صحابہ ارام فرماو نہ ہو صحابہ ارام پہ فرما دینے ارام کر دے پہنے صبح دا ولہ ہویا فرمایا اینہ یا بلال فرمایا میرا بلال کی تیوے تھے حضرت بلال آگئے نے میرے لجبال کریم نے فرمایا بلال ازان پڑھنا حضرت بلال ازان پڑھ دینے تھے کلندر رہوری فرما دینے رہ گئی رسم ازان اور روح بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی حضرت بلال ازان پڑھ دینے میرے آقا کریم علیہ السلام نے صحابہ نے بلایا تھے صحابہ صفحہ پہ یا صدہ کر دینے صفحہ سے دینے ہو جاندینے میرے آقا مسلح امام انتے آگئے میں کہنا وہاں کتنا اوہ آلہ منظر ہوئے گا کتنا اس نماز اندر لزت آئے گی کتنا اس نماز اندر قیف آئے گا اے نہ توں جاندائیں نہ میں جاندائیں اے صحابہ جاندینے اوہ دا میدان جاندائیں یا مصطفیٰ جاندائیں یا خدا جاندائیں جدو مسلح تھے نبیان دا سردار ہوئے گا اور میدان جہاد ہوئے گا اے زبادے کس نے لکھی آئے نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نہ مالِ عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں جنابِ بلہ صحابہ فجر دی نماز ادا کرنے نے نماز ہو جاندی ہے لجبال کریم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ کون آدمی جڑا میری تلوار دا حق ادا کرے گا تے صحابہ جو اگھل جاتے تو جانا اڑ دینے ارد کر دینے سونے آن تلوار دا حق اس طرح ادا کرنا ہے میرے لجبال کریم نے فرمایا تلوار دا حق اس طرح ادا ہونا ہے اتنا لڑیا جائے اتنا لڑیا جائے تلوار ٹوٹ جائے تے پھر میری تلوار دا حق ہو جائے گا حضرتِ عبود جانا کہتے نے سونے آن اے جانا رکھیا میں تو ہرڈے بستے نے اسی زندہ بھی تو ہرڈے بستے ہو رہے آن سونے اچھا انمال قربان کرنے بستے تیارا امامہ سر تے سجالا تے زرہ پہنیے تے ہاتھیار اٹھائے لے تے تلوار لے صحابہ فرما دینے جدو عبود جانا تے ہاتھ اندر تلوار آ جانے سا اسی کہتے سا ہن یا دشمن نہیں بچ سکتا یا عبود جانا اپنے جان تے نظران نہ پیش کر کے آوے گا تلوار اٹھائیں اور میرے آکھ دے بارگاہ جو باہر نکلے نے دوستانے گرامی تلوار عبود جانا تے ہاتھ اندر ہے تے چلائی جانے نے چلائی جانے نے کافرانوں مولیاں تے گاجران تیترا کٹ دے پہنے جناب بالا پھر ایسا بھی ہو جائے عبود جانا نے تلوار تا حق دا کی تا تلوار کری ہو جانے تے چام شادت نوش فرمایا ہے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے غلاموں روایتہ دے اندر پڑے آئے میرے آقا نے تین جھنڈے ادا فرمایا ہے حضرت مصر بن عمیر جھنڈا ادا فرمایا مصر بن عمیر کونے میرے آقا دا ہو صحابیے جڑا دوروں کھڑا ہوئے تے لگتا ہے محمد مصطفیٰ کھڑے نے اللہ نے ایسا نور عطا فرمایا میرے آقا جی شکل جیسا نور عطا فرمایا تھے ایک جھنڈا اس سید پھر حضیر نو عطا فرمایا تھے ایک جھنڈا مولا علی نو عطا فرمایا ہے دوستانِ گرامی وغزبہ اعود شروع ہو گیا ہے میرے آقا رات دا ہوئے لائے تے بڑا تلاش کی تائے کیسے نو اپنا استاد غسل دے وے تے بڑا خوش نصیب ہونگا ہے جنو اپنا مرشد تے بیر غسل دے وے بڑا خوش نصیب ہونگا ہے اہنزلا تیری شان تو قربان جاوان تیری عظمت تو قربان جاوان تنو بے غسل دین والے اللہ دے فرشتے آسمانہ دو در کے آئے نے میرے لجبال کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے دوستو یاد رکھنا جڑا آدمی شہید ہو جائے نا انہوں غسل لیں دیتا جاندہ بلکہ انہوں کفن دے اندر انہیں کپڑے آن دے اندر جفن کر دیتا جاندہ کیونکہ قیامت والے جن جدو شہید آئے گا نا انہوں کپڑے اندر آئے گا تے خوشبوہ آن گیا آلے معاشر حسرت کرن گے اللہ اے خوشبوہ اس نو عطا فرمائیاں نہیں اے خوشبوہ اس دست کے سانو بھی عطا فرما دے شہید نو غسل لیں دیتا جاندہ میرے لجبال کریم نے فرمایا صحابہ معاملہ نہ کیے غسل لیں دیتا جاندہ لیکن اکھان جنال بے گھریا وہاں حضرت حنزلہ نو غسل تا جارے آئے تے صحابہ ارگر دینے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سونے آن تسی جاندے ہو حضرت حنزلہ نے آج رات شادی کی تیئے آج سہاگ رات ملائے تے حضرت بلال نے پہلے آوازان دیتیاں تے نہیں سے آسکے آج صبح دی آزان جدو بلال نے پڑھیے حضرت بلال نے فرمایا صحابہ جڑے پچھے رہے کہنے ہن بھی آ جاؤ میدانے ہوتے اندر آ جاؤ تے حضرت حنزلہ نے اپنی زوجہ دینال صحبت کی تیئے صبح اندہ بلال ہویا کندے اندر آوازان پوچھی آنے تے اپنے غسل نو چھڑ دیتا ہے بیوی کہنے دیئے میرے شوہر میرے سرطا ہے حال تا رات بھی پوری نہیں گذری صبح اندہ بلال ہونا ہے میں چہرہ چہرہ نہیں بکھیا توں میرا چہرہ نہیں بکھیا ایک دوسرے نو پہ چانے آنے تے معرفت نہیں ہوئی وہ میرے دوستوں تے بھائی جنہ نے اپنے آپ نو بکھیا نہیں تے صبح جوڑے نو صبح شوہر نو شادد نصیب ہو جاندی ہے کہنے دے میری بیوی پیچھے ہٹ جا اگر میں واپس آ گیا تے ملکات کر لاؤں گے اگر میں واپس نہ آیا تے جنت اندر رب تے نو میرا ساتھی بنا دے بے گا او بیوی کہنے دے اچھا میرے سرطا آج چلا جا حضرت حنزلہ نے امامہ سجایا ہے تے زرہ پہنیاں تے ہاں تھیار ہوئے نے تے راستے تے اندر نکل جاندے نے نابے والا شہید ہو جاندے نے میرے لجبال کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے حنزلہ شہید ہو گئے نے اللہ تے فرج تے غسل پہ دینے نے رب نو کرم آیا رب نو رحم آیا فرمایا میرے بندوں جڑا بندہ جنبی ہو جا بے تے غسل فرض ہو جاندہ ہے غسل واجب ہو جاندہ ہے میرا حضرت اللہ دین بستے نکلے آئے دین دی حفاظت بستے نکلے آئے غسل جنابت فرض ہو گیا تے غسل نہیں کر سکے میں یادگار بنا رہے ہاں کل جدو حنزلہ اس ایسا آدمی ہوئے گا کسی لیڈر تھا ایسا ممبر کوئی نہیں ہوئے گا یہ نو اللہ تے فرشتیاں نے غسل لیتا ہوئے کہنا تے اندر ایک کو شخص حنزلہ ہے یہ نو میں ازاد تا فرمایا یہ تے او تے اپنا کرام فرمایا ہے یہ اوہ ہنزلہ ہے جنو اللہ تے فرشتیاں نے غسل عطا فرمایا ہے تو سانے گرامی شب زواف ہوئے سوہا گرات ہوئے تے اوہ آدمی اپنی جاندہ نظرانہ پیش کر دے ہوئے آج تیرے میرے معاشرے تھے ہنگر بھی نوجوانانیاں شادیاں ہونیاں نے شادی دہ ٹیم وہ جاندہ آئے برات بستے جاندے لے مسجدے اندر آ کے نفل پڑے جاندے لے تے فرائض نو چھڑ دیتا جاندہ آئے بلکہ میں کہنا ماں شاید کوئی کوئی ایسا دولا ہوئے جڑا نماز دہ ٹیم آ جائے تھے کہ بھی میں نے نماز عدا کرنی ہے اوہ میں قرمان جمع صحابہ تو ہڑی عظمت تو تُسے اپنیاں سوہا گراتاں دا خیال نہیں کی دا تو انو مصطفیٰ دے نال کتنا پیارے تو انو دین دے نال کتنا پیارے تو انو مصطفیٰ دے نال تے اللہ دے نال کتنا پیارے تُسا اپنیاں نوجوان بیویاں دا خیال نہیں کی دا اپنیاں جان انو دین مصطفیٰ دے قربان کر چھوڑے آئے تے میاں صاحب فرمان دے نے میاں صاحب فرمان دے نے جناں دکھانتے میرا دل بر راضی سبحان اللہ بول دے جنہاں دکھانتے میرا دل بر راضی تیر سکوناتی دکھ قبول محمد بشا تیر راضی رین پیار حضرت ابود حضرت ہنزلہ نے اپنی جان تنظرانہ قربان کی دا آؤ میں ایک اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی دوا کے عرض قدہ جاوا میدان عود لگا میرے آقا آرام پہ فرما دینے تے صحابی نو چین پہ نہیں پہ آندہ نیند پہ نہیں آنے اپنے خیمے نو چھوڑے آئے میرے آقا دے خیمے دے اندر آگے نے میرے آقا آرام پہ فرما دینے تے اپنے گوڑے ٹیک کہ میرے آقا دے سامنے بیڑ جانے نے تے ٹک ٹکی باندھ کے جیرے مصطفیٰ نو بیوک دینے اچانک ہویا میرے آقا دین اکھاں کھلیاں فرمایا ہو میرے غلام ابو تلا کی پیا گردہ ہیں ارگرد نے سونے آنخ خیمے دے اندر چین نہیں آیا خیمے دے اندر سکون نہیں پیاندہ میں چاندہ وہ آب دا چیرہ ہوئے میرے اکھاں ہیں رات گزر جائے تو ہنو تک دا رہ جاواں میرے لجبال نبی نو دیکھ دے نے فرمایا اچھا تیری خواہش اے وے تیری تمنات ارزو اے وے آ جا آ جا میرے قریب آ جانا ادھر ادھر نہیں دیکھنا نہ سجد دیکھنا ہے نہ خبے دیکھنا ہے سامنے میرے بل رکھنا ہے میں چٹانتے سو جاناں میں چٹانتے آرام پیا کر داواں پچھے بھی نہیں وکھنا تے میں نو بکھدا رہاں جنابے والا رات دا بھی لا میرے آگا چٹانتے آرام پے فرما دینے میدان اہدے انگر حضرت ابو طلا میرے آگا نو بکھ دے بینے اکی کفار ایک چٹان پہاڑی تے بیٹھ کے بکھ دینے کوئی کہندہ ہے پتھر پیا نظر آنڈا ہے تھے کوئی کیا کہندہ ہے خجوردہ تنہ نظر پہ آنڈا ہے کوئی آدمی کہندہ ہے کوئی بندہ نظر پہ آنڈا ہے ایک ظالم کہندہ ہے ذرا دیکھو نا تیر چلا ہو نا اگر بندہ ہو یا تھلے آ جائے گا خجوردہ تنہ ہو یا تھے تھلے نہیں آئے گا اکی کافر بیٹھے نے تیر چلا دے پہنے تیر پہ لگ دینے پہلا تیر بھی لگے آئے تھے دوسرا تیر بھی لگے آئے تیسرا تیر بھی لگے آئے صحابی نوز اکی تیر لگ جان دینے تیران دی پرواہ نہیں پہ کر دیں کیوں نہیں پہ کر دیں سامنے تیرائے بدر منیر جو نظر پہ آنڈا ہے تستانِ گرامی آج دوں تے میں تینے چار لکھ لا کے عمرہ شریف دے جانے آ اللہ سارے انہوں سعادت نہ سے فرمائے تینے بارہ یاران لکھ روپے لا کے حج دے جانے آ تیرا میرا نظریہ ہوندہ ہے کہ روضہ رسول نوے کے آوانگے امت خزرانوں دے کے آوانگے لیکن جدو حاجی حج کر کے واپس آنڈا ہے نا جدو موت میرے عمرہ کر کے واپس آنڈا ہے نا تے جدو ہٹن لگ دا ہے اوہ دیاں کھٹ ہوا سو آنڈا ہے نے کہندہ ہے میں کس طرح رو رہے سوال نوے چھوڑ کے جاؤں وہ میں کہندہ ہاں میرے دو غلام ہو میرے دوستوں تے صاحب ہو وہ صحابی رسول جیتے اکی تیر چل رہے نے وہ دا منظر کی ہوئے گا وہ کہندہ ہونڈ کے میں کن یہ پچھے ہٹ جاؤں وہاں میرے سامنے جرہ مصطفیٰ نظر پہ آنڈا ہے اکی تیر لگینے زمین تے آئے نے صبح دہ ٹیم ہویا تھے حضرت بلال آگے بلال قریب آئے تھے جس ہموے کے آج چلنی چلنی ہویا ہے جس ہم دیوے چو خون پہ وقت آئے فرمایا ابو طلاق کی گالے تنوں پتہ بھی نہیں چلے آ تیران دی پارش ہو گئی ہے تنوں پہ آرام دوست آئے آپ کہندہ نے اے بلال تنوں پتہ نہیں زلیخہ نے جہ دو مصردیاں اور تنوں بولایا تیران دیندر چھوٹیان مہی دے دی دیا تیران دیندر سے بھی دے دی 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 تیر یوسف نوں فرمایا یوسف سامنے آنا از رہتے یوسف سامنے گلر دینے انہاں نے پھلانو نہیں کٹے آ اپنے ہاتھ کٹ دی دینے اگر یوسف سامنے آوے مصردیاں اور تاں پتہ بھی نہ لگے اپنے ہاتھ کٹ دین تیجے دیل سامنے چیرے مصطفیٰ ہوئے او کس طرح بچ سکتا ہے فرمایا میں نو اپنی جان دے پروانے تیمیاں سا فرما دینے تن مہینے رجی خلقت ساری تن مہینے خلقت ساری رجی ویک یوسف کنیانی جنہ محمد عربی تکے رج گئے دو جہاں اپنے اپنے نصیبان دکلے اتر کر گر کر سنبھل کر بار ہوتے ہیں کوئی لنگر بار ہوتے ہیں کوئی زیر لنگر بار ہوتے ہیں نبی کے عشق کا وہ سمندر کتنا عجیب ہے قاسم جو اس میں ٹوب جاتے ہیں وہی بار ہوتے ہیں حضرت ابو تلہا میرے آگا دی بار گا دے اندر آ جانے نے بلال پکڑ کے لے آ جانے نے فرمایا اے ابو تلہا دسیا کیوں نہیں کہ اتنے تیر لگئے نے میرے آکھا نو آوازاں کیوں نہیں ماریاں تے حضرت ابو تلہا ارگر دے اندر سونے ہاں میں کس طرح دستہ آپ ہی تے فرمایا سی نہ سجھے ویکھڑا اے تو نہ خبے ویکھڑا اے نہ پچھے ویکھڑا اے میں چھے باز دونوں ویکھڑا رہاں تیران تا پتا بھی نہیں چلے آ لگے نے کے نہیں لگے دوستانے گرہ میں ارگر دے سونے ہاں اگر میں تو ہنو دست دیندہ تب میں اے سوچ داریا کہ دے آپ دی بے عدوی نہ ہو جائے خلاف عدب نہ ہو جائے اس وقت دے خاموش رہا تے دیر کھاندہ رہا دوستانے گرہ میں صحابہ دے کیسا جذبہ میرے آکھا دے اپنی جان قربان دے کیسا انگا ہوئے اچانک اللہ کر دیا کر دیا صحابی رسول زمین تے آ جاندے نے تے اپنے چہرے نوں میرے آکھا دے قدماتے رکھ دیتا ہے تے اپنی زبان وارک نوں کھولے یا لب کھولے تے میرے آکھا دے قدم پہ جو دے رے ادھر میرے آکھا دے دریا رحمت جو اٹھتے اندر آیا برمایا ابو طلحہ میرا جی کر دا ہے تو خواہش کر دا جا تو منگ دا جا محمد مصطفیٰ اتا کر دا جا ہے صحابی رسول نے کچھ نہیں منگیا دولت نے منگی جایداد نے منگی بیٹا نے منگیا اولاد نے منگی تے آرکت نے سونیا منظر تے ویکھ رہے ہو اکی تیر آپ دی خاطر کھا دے نے تے آپ دا دی دار کر دا رہا ہے اپنیاں اکھا نوں نے اٹھایا سونیاں اک کو خواہش کر دا وہاں میں نوں اپنے قدمات دے اندر ویکھ لاؤنا تے اک نگاہ آسمان دے تراب اٹھا لاؤنا تے اللہ دی بارگا دے اندر اک کو ارض کر دے ہو اللہ اے طلحہ میرائے محمد مصطفیٰ ادا ہو گیا اے دعا منگی تے رو پر واد کر دا دیئے تے آرکت نے لوگ کانتے لکھ سہارے ہو سین تے میں نوں اک تو سہارا ہر کوئی آکھیں او میری میری میں آکھاں تیرا تیرا میں لگ یا کھاں تیرا تیرا اک تو بھی کہے چھٹے میرا وقت اکھری میری یا یکھئی یا تے رستہ تکڑا تیرا وقت اچھل جے تو آ جاں وی سا سوکھا نکلے میرا تیرا تے آرکت نے سونیا ایت کرم فرمایا جے میرے اوکھے بھی لے آگئے ہو میری رو پر واد کر گئی ہے تے شاہر کہن دے سونیا کوئی ایسا آدمی بھی ہوئے یہ تے رو پر واد کر دیا تُس سے نہ آؤ بلکہ اُدھے مرن تو باد بھی آ جانا آئے تکڑا نے باد مرن دے میری کبر او تے باد مرن دے میری کبر او تے تُس سے پاس ہو جد بھی تے را ہڈیاں میریاں اٹھ کے کر سن آقا مجرا تے را اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا وَلَا تَحْسَ بَنْدَ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِیلِ اللَّهِ اَمْوَاتَ کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں مر جاتے ہیں شہید ہو جاتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ ان کو گمان نہ کرو کہ وہ مر گئے ہیں بل احیاؤن اندر ربهم بلکہ وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں زندہ ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے فَارِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَدْلِهِ اور وہ خوش ہیں کہ جو اللہ رب العالمین نے انہیں اپنا فضل عطا فرمایا ہے اللہ فرماتا ہے کہ جو آدمی شہادت کا مرتبہ نوش کر لیتے ہیں شہادت کا پیالہ بھی لیتے ہیں انہیں کوئی غم بھی نہیں ہوتا کوئی خوف بھی نہیں ہوتا غزوہِ اہود میدانِ بدر کے بعد غزوہِ بدر دو ہجری میں واقع ہوا ہے اور غزوہِ اہود اس کے بعد واقع ہوا ہے اس طرح نبی کے صحابہ نے نبی کے یاروں نے میدانِ بدر کے اندر اپنی بہادری کے جہر دکھائے تو میدانِ اہود کے اندر بھی سرکار کے صحابہ نے اپنی جانوں کے نظرانے پیش کیے لیکن چند صحابہ کی غفلت کی وجہ سے میدانِ اہود کے اندر صحابہ کو شکست ہو جاتی ہے اس کی مین وجہ یہ تھی کہ صحابہ نے حضور کے حکم کی خلاف برزی کی دی حضور نے فرمایا تھا کہ مدینہ کے اندر رہ کر جنگ کرنی ہے لیکن صحابہ نے کہا تھا باہر نکلنا ہے اور دوسرا حضور نے فرمایا تھا یہ جو فلان پہاڑی ہے اس کو آپ نے نہیں چھوڑنا اس کے اوپر رہنا ہے جب صحابہ نے دیکھا کہ اللہ نے مسلمانوں کو اہود کے اندر فتح دا فرما دی ہے تو صحابہ جلدی سے اترے کہ اللہ نے فتح دے دی ہے لیکن کافروں نے دیکھ لیا اور وہ کافر پیچھے سے آ کر اس پہاڑی پر سوار ہو گئے اور پھر صحابہ پر حملہ کر دیا اس وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ حضور کی حکم کی خلاف ورزی کی وجہ سے صحابہ کی جو فتح تھی وہ شکست کے اندر بدل گئی دیکھیں ایک حکم کی خلاف ورزی ہوتی ہے آپ اور میں دیکھیں ہم اللہ کے اور اللہ کے رسول کی کتنے حکموں کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دینِ مطین کی خاطر اپنی جانوں کے نظرانے پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے باخر دعویہ الحمدللہ یہ بند کر کے پانے دیں